محرم شریف میں کھالے کپڑے پہننا جائز ہے یا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کیا فرمان ہے آج اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکن کی دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اور بار وقت پہنچ سکے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اصول قافی میں یہ بات واضح طور پر تحریف فرما دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ عورتوں سے بھی بیعت لیں اور وہ خاص کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بیعت لی جا رہی ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپو جان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیا خاص بات ہے جس کے لیے حکم ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی جائے اور کس بات پر بیعت لی جا رہی ہے تو کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خاص یہ ہے کہ جب کسی کو آپ میں سے سدمہ پہنچے تو وہ اپنا چہرہ نہ پیٹے اپنے بال نہ کھولے اور سوک کے بنا پر سیاہ کپڑے نہ پہنے تو یہ جو دس دن ہے کچھ لوگ سوک کے طور پر سیاہ کپڑے پہنتے ہیں تو جو بھی پہنیں گے تو سوک کے طور پر پہننا چونکہ اجازت نہیں ہے سوک کے طور پر پہننا جائز نہیں ہے امام جا فرسادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تحریر فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بھوپو جان کو فرما رہے ہیں ہاں کالہ کپڑا جہاں پہننے کا حکم ہے کالہ کپڑا بالکل پہننا دروست ہے جائز ہے قطعی طور پر بھی ممانعات نہیں ہے لیکن سوک کی بنا پر ان دس دنوں میں کالہ کپڑا پہننا جائز نہیں ہے اور تمامی علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ کالہ کپڑا پہننا دروست ہے جائز ہے لیکن سوک کی بنا پر سوک کی وجہ سے سوک منانے کے لیے اس کو قطعی طور پر بھی نہیں پہننا چاہیے چونکہ یہ جو دس دن ہیں کچھ خاص لوگ کچھ لوگ ہیں جو ان خاص دس دنوں میں کالہ کپڑا پہنتے ہیں تو ان سے متشابہ ہو جائے گی تشبیح ہو جائے گی اس لیے اہل سنت کے نزدیک ان دس دنوں میں کالہ کپڑا پہننا نہیں چاہیے اور باقی جب چاہیں جس وقت چاہیں جس طرح چاہیں کالہ کپڑا پہن سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھا گی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا ڈیر سے خیال کیجئے گا اللہ حافظ